بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں بہت ہی امپورٹنٹ بات شیئر کروں گی جو پولکاڈوٹ کے پلانٹ کے ساتھ ہم نے کیا کیا کرنا ہے کیونکہ پولکاڈوٹ کا پلانٹ میرے پاس ہے فور ائر سے اس کا میں ایک ایک پلانٹ ہی لائی تھی میرے پاس دو تین ویرائیٹیز ہے لیکن اس کا جو یہ ٹائم ہوتا ہے سپٹیمبر میں یہ دیکھیں فرینڈ اس کے لیوز جو ہے تو اس کے جو سٹیم ہے یہ لمبے لمبے ہو جاتے ہیں جن کے پاس بھی یہ پولکاڈوٹ کا پلانٹ ہے اس میں فلاورز بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹائم پہ آپ نے اس کو تو آپ نے پہلے تو ہم جب وہ زیادہ گرمیاں ہوتی ہے تو ہم اس کو توڑی سی ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ سن لائٹ زیادہ اس پہ ڈارک نہ آئے تو اس کے لیوز پہ صحیح ہوتے ہیں لیکن اگر ڈارک سن لائٹ آتی ہے اس پہ تو یہ اس کے لیوز خراب ہو جاتے ہیں لیکن ابھی جب یہ موسم چینج ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے یہ جو اس کی جو لمبی لمبی سٹیم ہے تو اس کو ہم نے کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں فرنڈ اس میں فلاورنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو فلاورنگ جب بھی اس میں فلاورنگ سٹارٹ ہو تو اگر آپ نے سیڈز اس کے نہیں لینے تو آپ اس کو پھر کٹ کر دیں کیونکہ آپ اس کو کٹ کریں گے اور اس کی یہ جو کٹنگ ہے اس کو آپ دوبارہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس منت میں اگر آپ اس کی کٹنگ لگائیں گے تو اس کی کٹنگ لگ جائے گی لیکن اس کے بعد اگر آپ کٹنگ لگائیں گے تو پھر اس کی کٹنگ نہیں لگتی یہ دیکھیں فرنڈ اب اس کی جو اس کی سٹیم ہے یہ سارے جو میرے پلانٹس ہیں بہت لیگی ہو گئے اور اس کی بلکل بھی ابھی یہ خوبصورت نہیں لگ رہے تو ابھی اب ہم اس کے ساتھ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان ساری سٹیم کو تو ہم اس کو بالکل نیچے سے ہم اس کو کٹ کریں گے کیونکہ اس کی کٹنگ تو ایک ہم لگا سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ اس کی جو جو نیچے سے گروت ہے اس کی دوبارہ سے گروت سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر آنے والے سیزن میں اس کی نیو گروت ہوگی اور یہ بہت ہی خوبصورت پھر اس کی نئے نئے لیوز نکلیں گے اور بہت خوبصورت لگتا ہے پھر اگر اس پہ ڈارک سن لائٹ بھی آئے کچھ ٹائم کے لیے تو بھی یہ پھر اچھی طرح سے گرو ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے اس طرح اس کو چھوڑ دیا تو اس کی جو یہ لیوز ہے سٹیم ہے یہ اور بھی لے گی ہوتے جائیں گے اور اس کے لیوز سارے خراب ہو جائیں گے تو اس پلانٹ کا پھر کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا آپ نے اس کی کٹنگ ضرور کرنی ہے کیونکہ جب تک جب ونٹر آ جائے تو پھر اس کے سٹیم سارے لے گی ہو کہ اس کے لیوز سارے خراب ہو جاتے ہیں لیکن آپ کا پلانٹ ختم نہیں ہوتا یہ دیکھیں فرینڈ اس طرح ہم نے اس کو نیچے سے ہی کٹ کر دینا ہے تو اس کی جب ہم کٹنگ کریں گے اس کے جو سارے جو نیچے کے لیوز ہے چار پانچ تو وہ آپ نے ریموف کر دینے ہے اور پھر اس کے میں پھر ساری کٹنگ لگاؤں گے اور ان کے جو بڑے بڑے لیوز ہے اس کو بھی آپ نے کٹ کر دینا ہے اس کے بعد فرینڈ آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں بھی جتنے بھی اس کی جو سٹیم ہے لمبی لمبی اس کو ہم نے بالکل نیچے سے ہی کٹ کر دینا ہے اس طرح آپ نے بالکل اس کی جو نیچے ایک انچ کی سٹیم ہے اس کو آپ نے چوڑ دینا ہے اور ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہاں سے اس کی گروتھ سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ جو نیو گروتھ سٹارٹ ہوتی ہے تو یہی سے ان کا جو نیو لیوز ہے یہاں سے ہی اس کی پروپیگیشن نیو سٹارٹ ہو جاتی ہے نیو نیو لیوز نکلنے جو نیو لیوز نکلتے ہیں بہت ہی خوبصورت فریش ہوتے ہیں اگر اس پہ ڈاریک توڑی سی سن لائٹ بھی آئے تو یہ اس کی گروت ہوگی لیکن اس بات کا آپ نے پھر خیال کرنا ہے کہ ابھی ہم اس کی یہ جو ساری کٹنگ ہے ہم ساری کٹنگ اس کی کر لیں گے لیکن آپ نے اس کو پھر دوپ میں نہیں رکھنا ابھی ابھی بھی آپ نے ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ ایک دو گھنٹے کی اس پہ ہلکی سی لائٹ آئے لیکن اکتوبر کے بعد 15 اکتوبر کے بعد آپ نے پھر اس کو ڈاریک سن لائٹ میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو پھر پانی سے بچانا ہے ایسی جگہ پہ آپ اس کو رکھیں گے کہ کچھ گھنٹے کی اس پہ دوپ آئے لیکن اس پہ پانی بالکل بھی نہ آئے مطلب اس کو آپ نے پھر بارشوں سے بچانا ہے کیونکہ زیادہ پانی آپ اس کو دیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کو آپ نے توڑی سی شیڈ میں ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ ہلکی سی دو تین گھنٹے کی لائٹ آئے اور بارش سے بھی بچے اور آپ نے خود بھی بانی نہیں دینا چار پانچ دنوں کے بعد ہی اس کو آپ نے پانی دینا ہے لیکن اس کی جو سوئل ہے آپ نے کیسی بنانی ہے آپ نے بالکل اس میں کمپوسٹ آپ نے توڑی سی ایٹ کرنی ہے کوکوپیٹ کمپوسینٹ اور گارڈن سوئل آپ نے زیادہ لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے پھر یہ ساری جو کٹنگ ہے آپ نے وہ لگا دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر جب آپ اس کی کٹنگ لگا لیں گی اگر آپ نے پہلے اس کی کٹنگ لگانی ہے تو وہ آپ کوکوپیٹ اور سینڈ میں لگائیں گی اس کے بعد جب آپ نے پھر کٹنگ کو ٹرانس پلانٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے پھر گارڈن سوئل کمپوسٹ اور کوکوپیٹ اور سینڈ لینی ہے تو اس میں آپ نے اس کٹنگ کو پھر لگانا ہے جب روٹس اس کے آ جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا ہے جہاں پہ ہلکی سی دو تین گھنٹے کی لائٹ آئے اور بارش سے بھی بچے اور ابھی یہ جو ہمارے جو مدر پلانٹ ہے تو آپ دیکھ سکتی ہیں ان سب کو میں نے نیچے سے ہی سب کو بالکل کٹ کر دیا ہے اور ان ساری جو جتنی بھی یہ اس کی برانچز ہے اس کو میں لگا لوں گی تو اس کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس کو میں لکوٹ فرٹیلائزر دوں گی لکوٹ فرٹیلائزر کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ دی ہے وہی لکوٹ فرٹیلائزر آپ اپنے سارے پلانٹ کو سپٹیمبر میں دیں گی تو تب ہی آپ کی پلانٹ کی گروہ اچھی ہوگی اور کچن ویسٹ کمپوسٹ ہو یا کاؤڈنگ کمپوسٹ ہو تو وہ بھی آپ سپٹیمبر اکتوبر میں دے سکتے ہیں اس کے بعد نہیں تو اب اس سے آپ کوشش کریں کہ سارے پلانٹ کو فرٹیلائزر دے اور ان کی کٹنگ کریں اور نیو جو کٹنگ ہے وہ بھی آپ لگا سکتی ہے اس کے بعد آپ نے پھر اس کو اب پھر اس کی آپ دیکھیں گے کہ گروہ بھی اچھی ہوگی اور آپ کے پلانٹ دوبارہ سے اچھی طرح سے چلنے سٹارٹ ہو جائیں گے تو ان سب کی آپ نے کٹنگ اسی طریقے سے لگانی ہے اور ابھی میں ایک ہی پوٹ میں زیادہ کٹنگ لگاؤں گی کیونکہ ابھی میری جو اتنی زیادہ کٹنگ ہے تو ان سب کو میں ایک ہی پوٹ میں لگاؤں گی اور اس کے پھر میرے پاس یہ کٹنگ بھی ساری لگ جائے گی اور اس کے علاوہ جو نئے میرے سارے پوٹس ہیں ان سب کی گروہ بھی اچھی طرح سے سٹارٹ ہو جائے گی تو جن لوگوں کے پاس بھی پولکا ڈوٹ کا پلانٹ ہے تو اس طریقے سے وہ ان سب کی اوپر سے آپ بالکل نیچے سے اس کو کٹ کر دے اور ان سب کی جتنی بھی اس میں سٹیم ہے آپ اس کی کٹنگ کو لگا لے تو اچھی طرح سے آپ کی کٹنگ چل جائے گی اور اس کے ساتھ آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس اور پلانٹ ہے تو ان سب کے بھی آپ نے کٹنگ لگانی ہے ابھی 15 اکتوبر تک آپ کٹنگ کو گروہ کر سکتے ہیں کٹنگ کے لیے آپ نے لینا ہے سینڈ اور کوکوپیٹ کے سینڈ اور کوکوپیٹ میں آپ ساری جتنے بھی آپ کے پاس پرمننٹ پلانٹ ہیں ان سب کی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں اور فرینڈ جو سکولنٹ ہے سکولنٹ کا تو بیسٹ ٹائم ہے میں سکولنٹ پر ڈیٹیل ویڈیو بناوں گی ان کی پروپیگیشن کا سب کچھ آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ جلد ہی میری ویڈیو آنے والی ہے تو وہ سکولنٹ کی جو جتنی بھی ویرائیٹیز ہیں میرے پاس ان سب کی کیر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کافی ٹائم سے میرے پاس سکولنٹ ہے تو میں ان کی پروپیگیشن ہر سال کرتی رہتی ہوں بہت اچھی اس کی گروہ بھی ہوتی ہے اور ان کی کیر بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس کے علاوہ یہ دیکھیں فرین یہاں جتنے بھی میرے پاس یہ جو پولکاڈوٹ کے کٹنگ ہے تو ان سب کو میں ابھی ایک ہی پوٹ میں لگاؤں گی اس میں میں نے سین کوکوپیٹ گارڈن سوائل لی ہے تو اسی ایک پوٹ میں میں نے زیادہ کٹنگز لگانی ہے کچھ اور پوٹ میں بھی لگا لوں گی اسی سے زیادہ ہے تو ایک میں نہیں آئیں گے اس لیے اور آپ نے یہ جب بھی آپ اس کی یہ کٹنگ کرے تو یہ اوپر کے جو سارے خراب لیوز ہیں اس کو آپ ہٹا دیں اور نیچے سے بھی ہٹا دیں اور اس کو آپ مٹی میں پھر لگا لیں تو اس کی نئی گروہ پھر سٹارٹ ہو جائے گی جب روٹ انس کی سٹارٹ ہو جائیں گی تو اس کے علاوہ آپ نے پھر دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو کٹنگ آپ لگائیں گی تو اس کو آپ نے فرٹیلائزر بلکل بھی نہیں دینا جب تک کہ ان کی گروہ سٹارٹ نہیں ہوتی جب ان کی گروہ سٹارٹ ہو جائے گی اور پھر آپ اس کو دوسرے جب ان کو آپ ٹرانسپلانٹ کریں گی اور پوٹس میں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو ففٹین ڈیز کے بعد فرٹیلائزر دیں گی اس سے پہلے آپ نے نہیں دینی اس کے علاوہ فرین آپ نے ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ ان کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے شیڈ میں رکھنے سے ہی ان کی اچھی گروہ ہوگی ورنہ آپ اگر کٹنگ کو آپ نے اگر شیڈ میں نہیں رکھا تو آپ کی پھر کٹنگ گروہ نہیں ہوگی اور آپ کی ساری کٹنگ خراب ہو جائیں گی تو اس بات کا آپ نے بہت ہی خیال رکھنا ہے تو فرین آپ نے کسی بھی پلانٹ کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایلویرا ہے یا روٹنگ ہارمون ہے تو وہ آپ اس پہ لگا سکتی ہے نہیں تو آپ اگر اس کو اسی طرح بھی مٹی میں لگا لیں گی تو ان کی گروہ سٹارٹ ہو جائیں گی بس اس بات کا آپ یہ خیال رکھیں کہ جہاں پہ شیڈ ہو آپ نے وہاں اس جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ بلکل شیڈی ایریا ہو مطلب ڈاریک سن لائٹ بلکل بھی نہ آئے تھا تو وہاں پہ آپ نے کٹنگز کو لگ رکھنا ہے اور ایسی جگہ پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے زیادہ پلانٹس رکھے ہیں ان پلانٹس کے بیچ میں بھی رکھ سکتے ہیں کسی بڑے جو گملہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ بڑے پوٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کولیس کی کٹنگ لگائی ہے تو یہاں پہ میں یہ جو باقی کٹنگز ہے اس کو میں اس پوٹ میں لگا لوں گی تو آپ کی مرضی اگر آپ کے پاس بڑے پوٹ ہے اور آپ نے کچھ اور کٹنگز بھی لگائی ہے اس میں بھی آپ ان کٹنگز کو لگا سکتے ہیں ان کی گروت آسانی سے ہو جائے گی اور اس کی پھر میں آپ کے ساتھ ان کی اپ ڈیٹ بھی شیئر کروں گی تو میری ویڈیو 11 ایم آتی ہے ڈیلی آپ ویڈیوز کو دیکھا کریں تو آپ کو کافی انفرمیشن ملیں گی اور ابھی تو ونٹر انشاءاللہ آنے والا ہے تو ونٹر میں بھی آپ کو بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو ویڈیوز ملیں گی آپ کو کافی ساری انفرمیشن پلانٹس سے ریلیٹڈ ملیں گی تو ویڈیو کو دیکھا کریں ٹائم پہ تو فرینڈ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اسی طرح نیو ویڈیو میں انشاءاللہ کل ملیں گے تو اللہ حافظ